اسلام آباد میں تائنات ایرانی صفیر رضا امیری مقدم کا کہنا ہے کہ ہم پاکستان کو سستی گیس بجلی اور تیل دے سکتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے قومی اخبارات کے ایڈیٹروں کے عزاز میں رضا امیر مقدم نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے دارالحکومتوں کے درمیان براہ راست پر واسطے شروع ہو گئی ہیں اس کے لیے ایران نے پاکستان کو بازابتہ تجویز دی ہے اور پاکستان نے اس تجویز کی کابینہ سے منظوری لینے کے بعد پروازے شروع کرنے کے بارے میں اتفاق کر لیا ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے پی آئی اے کو اسلام آباد سے ایران کے لیے فیفت فریڈم کی سہولت مانگی ہے ایران نے بھی اسی طرح کی سہولت اپنی چار ائرلائنوں کے لیے طلب کی ہے فی الحال لاہور اور کراچی سے مشہد کے لیے پروازے چل رہی ہیں ایرانی صفیر رضا امیری مقدم نے کہا کہ کیوں کہ امریکی پابندیاں ہیں اس لیے ہم ایسا حل چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران سے گیس پائپ لائن لے تو اس کو پریشانی نہ ہو انہوں نے کہا پاکستان کو بجلی گیس کی گرانی کا سامنا ہے اس بہران کو حل کرنے کے لیے ایران پاکستان کو سستی گیس سستی بجلی اور سستا تیل فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے رضا امیری مقدم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران نے چین کی قاوشوں سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے متعلق پاکستان کا شکریہ ادا کیا اسی طرح اراک امان اور چین کا بھی شکریہ ادا کیا ایران کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں